اسلام علیکم ناظرین چیرمیل پاکستان تاریخ امران خان آج توشہ خانہ کے قیت میں سلامباد آئی کورٹ میں آج پیشی پر آزر ہو رہے ہیں ان کے والے چلے تمام اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلے سابق وزریعظم امران خان لہور جب روانہ ہوئے تو کارکولان کی بڑی تعداد ان کے امراد تھی ازاروں کی تعداد پر گاڑیاں سابق وزریعظم امران خان کے امراد تھی اس کے بعد جو ہے وہ ایک نخوشگوار واقعی پیش ہے لہور سلامباد موٹر پر اوے پر تین گاڑیاں جو آپچ میں ٹکرا گئی ایک ویگوڑالا جس میں حافظہ آباد کے کارکولان پتا جا رہے ہیں وہ تین افراد جو ہیں زخمی ہوئے ایک رنگ سیٹ سے آلٹو آری جس کی ٹکر سے تین جو کافلے میں گاڑیاں تھی جو تیز رفتاری سے آری تھی کیونکہ ٹیم پر دالت میں پہنچتے ہیں تو اس وجہ سے آدھسہ پیش ہے جس میں ابھی تک تین افراد جو ہیں جھمباب ہو چکے ہیں اور ایک اور قبر بھی سامنے آئی کہ سابق وزریعظم امران خان کے ساتھ جو کافلے میں گاڑیاں چلتی ہیں جیمر گاڑیاں دو گاڑیاں ہوتی ہیں ایک دونوں گاڑیوں میں جیمر لگے ہوتے ہیں ایک گاڑی کا ٹیر بلاسٹ ہو گیا اور دوسری گاڑی کا ٹیر پینچر ہو گیا ہے یہ کوئی عجیب باقی ہے کہ دونوں گاڑیاں ایک ہی وقت میں جو ہے وہ ایک کا ٹیر بلاسٹ ہو گیا اور ایک کا ٹیر پینچر ہو گیا اب یہ کیا کہانی ہے جو تو وقت ہی بتائے کا بھی پر انویسٹیگیشن ہوگی انویسٹیگیشن ہوگی تو پتہ لگے گا کہ دونوں گاڑیوں ایک ساتھ کیسے جو ہے وہ ایک کا ٹیر بلاسٹ کر گئے کا ٹیر پینچر ہو گیا مگر عوام کی ایک بڑی تضا جو ہے اپنے قائد امران خان کے ساتھ ہے اور لاہور کے اسلامباد تک جگہ جگہ آٹ انٹرچنج پر جو ہے اپنے قائد امران خان کا کارکنان پاکستان طریقہ انصاف استقبال کر رہے ہیں لاہور آئی کورٹ میں بھی کل جو ہے وہ امران خان پیچ ہو اسی طرح لوگوں نے استقبال کیا پیتل جو ہے وہ زمان پارٹ سے لاہور آئی کورٹ تک گئے اور آج بھی دیکھنے کو مل رہا کہ لاہور کے لے کر اسلامباد تک جگہ جگہ کارکنان جو ہے وہ اپنے قائد امران خان کا استقبال کر رہے ہیں راول پرنڈی اسلامباد میں جو ہے وہ دفعہ ایک سو چورتاری نفس کر دیا گیا راول پرنڈی پولیس نے بھی اور اسلامباد پولیس نے بھی کارکنان کو عدیت کی ہے کوئی بھی شخص جو ہے مسئلہ ہو کے نہ آکے کوئی بھی مسئلہ شخص آیا تو اس کو گرفتار کیا جائے گا اور دفعہ ایک سو چورتاری رفض کی گئی اور کسی قسم کی ریلی پر بھی پبندی لگائی گیا مگر پاکستان تاریخ انصاف کا کارکنان جمع ہو رہے اپنے قائد کے لیے جگہ جگہ استقبال کر رہے ہیں آپ سے کچھ دیر بعد توشا کانا کیس کی جو سماتا ہو جو جو ڈیشنل کمپلیکس کی نیاب کوٹ نمبر وان میں ہوگی اڈیشنل سیشن جج زفر اقبال امران خان کو فرطیس جلم عید کرنے کے لیے طلب کر رکھا ہے اس سے پہلے بھی امران خان کو توشا کانا کے گرفتار کرنے کے لیے اسلامباد پولیس لوڑ پولیس کی مدد سے ایک پرپریشن کیا گیا مگر وہ پریشن ناکام رات اور مران خان کو اسلامباد اور پولیس دونوں لگ گرفتار کر سکے جس کے پاس امران خان نے کہتا ہے وہ اٹھارہ مارس کو خود عدالت میں پیش ہوں گے آج اٹھارہ مارس کو سابق وزیراعظم امران خان نے خود عدالت میں پیش ہو کر قانون کے ساتھ جو اب ایک کہا جاتا ہے کہ قانون امران خان کو اپنے ہاتھ کو قانون سے بھلاتار سمتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں نہیں اور ثابت کیا کہ وہ قانون کی پاسداری کرتے ہیں